ازرائیل اور فلسطین کے بیچ یود جارو ہے دو دیشوں کے بیچ چل رہے اس یود میں اب تک کئی لوگوں کی جان بھی جا چکی ہے باب جود اس کے یود رکنے کے بجائے اور زیادہ وکرال خوتا جا رہا ہے تو اسی بیچ اسرائیلی رکشہ بل یعنی آئی ڈی ایف نے فلسطینی چرم پنتی سمو حماس کے کمانڈو ونگ نقوا فورس کے خلاف خواہی حملے بھی شروع کر دیا ہیں بتایا جا رہا ہے کہ سات اکٹوبر کو جب حماس نے دچنی اسرائیل میں گھسپیٹ کر اب تک کا سب سے بڑا خونی حملہ کیا تھا تب نقوا فائٹرز ایکشن میں تھے ان فائٹرز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ یود کے لیے میدان میں اتر جاتے ہیں تو اپنے آقاؤں کے حکم بھی نہیں مانتے ہیں نقوا فورس کے للاکوں کو کافی خونکار بھی مانا جاتا ہے اسرائیل پر حملے میں سب سے بڑی بھومی کا حماس کی سشتر سینہ اس ال دین ال قسم بریگیڈ نے نبھائی تھی اسی سشتر سینہ کی سب سے گھاتک ونگ کو نقوا فورس کے نام سے پہچانا جاتا ہے نقوا فورس پہلے بھی اسرائیل کے خلاف جنگ لڑ چکی ہے حماس کی سپیسل فورس کسی بھی دیش کی سینہ یا کمانڈوز سے کم نہیں ہے اس فورس کی ٹریننگ کسی بھی دیش کی سینہ کی جیسے ہی ہوتی ہے نقوا فورس میں فائٹرز کی بھرتی پرگریہ بہت زیادہ کٹھن بھی ہوتی ہے کیونکہ انہیں سختر پریننگ سے گزرنا پڑتا ہے آپ کو بتا دے نقوا فورس کا نام ال نقوا سے لیا گیا ہے عربی بھاشا میں اس کا مطلب کنین ہوتا ہے نقوا فورس ایک وششت بل ہے جسے حماس کے ورشت نیترت کی اور سے چنے گئے شیرز چرم پنتیوں میں جگہ دی گئی ہے نقوا فورس کے کمانڈوز ہی حماس کے ورشت نیترت کی بھی رکشہ کرتے ہیں ان چرم پنتیوں کو خات گھسپیٹ حملے اور سرنگ گھسپیٹ سمیت ہر طرح کی آتنگ کی گتیویتیوں کو انجام دینے کے لیے نامت کیا جاتا ہے ان لڑاکوں کو ٹینک رودی مسائل روکٹ اور سنائپورس کا استعمال کرنے میں مہارت حاصل ہوتی ہے نقوا فورس اس ال دین ال قسم برگیٹ کے رینگ کے اندر لڑاکو اکائی کا حصہ ہے جو حماس کی سینے شاکہ ہے یہ اتنے خطاناک ہوتے ہیں کہ بچوں اور بزرگوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں حماس خود ایک چرم پنتی سنگٹھن ہے جو اسرائیل میں آئے دن بے گناہوں کی ختیہ کرتا رہتا ہے اس لئے اسرائیلی سینہ نقوا فورس کے لڑاکوں کو اب چن چن کر مار رہی ہے اور بدلہ لے رہی ہے فیلال اس خبریں بس اتنہیں اپ ڈیٹس کے لئے بنے رہی ہے ون انڈیا ہندی کے ساتھ موسیقی